بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو انچاس کی پاکستان کی جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی جس میں متفقہ طور پر قرارداد بقاصد کو منظور کر لیا گیا تھا یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ تھا بالخصوص شیخ الاسلام علامہ شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ مولنہ زفر عثمانی رحمت اللہ علیہ مولنہ عید شام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء ربانیجین تھے بارالقص قرارداد بقاصد کی منظوری کے بعد فوراں ہی جو سیکولر لابی تھی جو یہاں اسلام نہیں چاہتی تھی اس نے قرارداد بقاصد کو ناکام اور غیر مؤثر بنانے کے لیے اپنی کوشیوں کو تیز کر دیا بالاخر انیس سو پچاس میں وزیر عاظم لیاقت علی خان نے اغیار کا بنایا ہوا ایک دستور لاکر پیش کیا جس کو علماء نے مسترد کر دیا پھر اس کے بعد لیاقت علی خان نے یہ بات کہی تھی کہ تم کون سا اسلام چاہتے ہو شیعہ اسلام چاہتے ہو دیوبندی اسلام چاہتے ہو بریلوی اسلام چاہتے ہو اہل حدیث اسلام چاہتے ہو تم اسلام کون سا چاہتے ہو اس وقت پھر مولنہ اتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ نے شب و روز کی محنت کر کے آپ نے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے مختلف مقاتے میں فکر کے اکتیس بڑے جید علماء کو جمع کیا کراچی میں اور چار روز کی بحث و مباحثہ اور باہم گفت و شنید کے بعد انہوں نے بائیس دفعات پر مشتمل ایک اسلامی دستور اسلامی آئین بنا کر حکومت کے سامنے پیش کیا یہ ہے اسلامی دستور یہ ہے قابل عمل دستور اس کو نافذ کیا جائے اب وہ بائیس علماء تھے کون سے مختلف مقاتے میں فکر کے جس میں مولانا سید سلمان ندوی مولانا شمس اللہ قفغانی مولانا ایتشام اللہ تھانوی مفتی محمد شفی عثمانی مولانا محمد عدریس کاندیلوی مولانا خیر محمد جہلندری مفتی محمد حسن عمرت شری اور حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ اس کے علاوہ مولانا محمد علی جہلندری مولانا داوود غزنبی سو جو صدر جمعیت احلیت احدیث مغربی پاکستان کے تھے اسی طرح شیعہ علماء میں سے مفتی جعفر حسین مشتحد مفتی حافظ کفائت حسین مشتحد اور مولانا محمد اسماعیل سلفی اسی طرح مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا ابو العلہ مدودی یہ تمام علامات تھے اب جو انہوں نے بائیس دفعات پر مشتمل جو اسلامی دسور پیش کیا تھا وہ بائیس دفعات کیا تھے یہ چیز جو ہے قانون کے طلبہ کے لیے بہت مفید ہے خاص کر کے اسلامی قانون کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک عرصے تک پاکستان میں بڑے زور و شور کے ساتھ اسلامی نظام کے نفاظ کے اوپر کام ہوتا رہا لیکن اب یہ عامل بالکل سرد پڑ چکے ہیں اس کے بارے میں ہمارے علماء کو سوچنا چاہیے ہماری مذہبی قیادتوں کو سوچنا چاہیے اب یہ جو بائیس دفعات پر مستمل جو اسلامی آئین پیش کیا گیا تھا اس کا سب سے پہلا جو آرٹیکل ہے حاکمِ آلہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہوگی نمبر دو ملکہ قانون کتاب السنت کے مطابق ہوگا اس کے منافع قانون سازی نہ ہوگی کتاب السنت کے منافع قوانین بتدریش تبدیل کیے جائیں گے نمبر تین مملکت میں اسلامی ذابطہ پر عمل ہوگا نسلی لسانی یا صوبائی تعصب کی گنجائش نہ ہوگی نمبر چار اسلامی مملکت میں عمر بالمعروف اور نیان المنکر کا نظام قائم کیا جائے گا نمبر پانچ اسلامی مملکت میں ملی وحدت و اتحاد کی کوشش کی جائے گی اوہامِ باطلہ کا قلع کمہ کیا جائے گا نمبر چھے اسلامی مملکت بلا امتیاز مذہب و ملت معذور افراد کی فلاہ کی زامن ہوگی نمبر ساتھ شریعت اسلامیہ کے مطابق تمام باشندوں کو حقوق و فرائض حاصل ہوں گے نمبر آٹھ شریع جواز کے بغیر کسی شہری کا کوئی حق سلب نہ کیا جائے گا نمبر نو مسلمہ اسلامی فرقوں کو قانونی حدود میں رہ کر تبلیغ کا اختیار ہوگا نمبر دس غیر مسلم باشندوں کو قانونی حدود کے اندر رہ کر مذہبی عبادت و تبلیغ کی اجازت ہوگی وہ اپنے رسوم و رواج اور مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے نمبر گیارہ غیر مسلمان باشندگان سے کیے گئے حدود شریعہ کے مطابق معاہدات کی پبندی ضروری ہوگی نمبر بارہ سربراہ مملکت لازمان مسلمان ہوگا نمبر تیرہ سربراہ ریاست نظام ریاست کا ذمہ دار ہوگا وہ اپنے اختیارات میں سے کوئی حصہ کسی فرد یا جماعت کو تفویز کر سکتا ہے نمبر چودہ سربراہ مملکت شرائی نظام کا پابند ہوگا اور ارکان حکومت کے مشورے سے فرائض سر انجام دے گا نمبر پندرہ سربراہ مملکت اگر ضروری سمجھے تو دستور کو جزون یا کلن معتل کر کے شرائے کے بغیر حکومت کر سکتا ہے نمبر سولہ جو شرائے یا ارکان کی جماعت سربراہ مملکت کو منتخب کرے گی وہ اسے معتل یا معذول کر سکے گا نمبر سترہ سربراہ مملکت کو وہی شہری حقوق حاصل ہوگے جو عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں نمبر اٹھارہ ارکان و عمال حکومت اور عام شہریوں کے لیے ایک ہی قانون و ضابطہ ہوگا اور سب بلا انتیاز قانون کے سامنے جواب دے ہوں گے نمبر انیس عدلیہ انتظامیہ سے الادہ ہوگی نمبر بیس اسلامی اصولوں کی اساس کے خلاف نظریات کی تبلیغ ممنوع ہوگی نمبر اکیس ملک کے مختلف ازلا انتظامی حصے متصور ہوں گے ان کی حیثیت نسلی لسانی یا قبائلی نہ ہوگی یہ انتظامی لحاظ سے الگ ہوں گے مگر مرکز سے وابستہ رہیں گے انہیں کسی صورت بھی مرکز سے الہدگی کی اجازت نہ ہوگی نمبر بائیس دستور کی کوئی ایسی تعبیر معتبر نہ ہوگی جو کتاب و سنت کے خلاف ہو یہ ہیں وہ بائیس دفعات جو تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر پیش کیے تھے تو آج ان تمام مکاتب فکر کے علماء کو چاہیے کہ منظم بنیادوں پر یہاں اسلامی نظام کے نفاظ کی جد و جہد کریں نہیں تو آپ پوری پاکستانی قوم کے سامنے مجرم ہیں اور اللہ کے سابنے بھی مجرم ہیں آپ بچ نہیں سکتے آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق موسیقی موسیقی